بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو کیلہ دنیا کا مشہور پھل ہے اس کی غزائیت کے بارے میں جاننا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کیلہ کھانا ضروری ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیلے کے ایسے حیرت انگیز فوائد بتانے جا رہے ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد آپ کیلے کا استعمال لازمی کریں گے اکثر لوگ کیلے کے فوائد سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے کیلے کا استعمال نہیں کرتے دوستو کیلے کے حیران کن فوائد کیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کیلہ کھانا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اس بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو کیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک ریڈی میڈ پھل ہے جس کو چھلکے میں انداز سے پیک کیا گیا ہے کہ چھلکے کے اندر کیلہ بالکل محفوظ ہے آپ کو نہ کیلے کو دھونے کی ضرورت ہے اور نہ کاٹنے کی دکان سے کیلہ خریدے چھلکہ اتاریں اور کھا جائیں نرم ہونے کی وجہ سے بچے بھی آسانی سے اسے کھا سکتے ہیں اور بڑے بزرگ بھی آسانی سے اس پھل کو کھا لیتے ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیلے کی غزائیت اور اس کے فوائد کے بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک کیلے میں 422 میلی گرام پوٹیشیم ہوتی ہے جو کہ دن بھر کے لیے جسم کو درکار مقدار کا 12 فیصد ہے جسم کو اپنے افعال کے لیے پوٹیشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ منرل، مسلز، آسابی نظام کھانے میں موجود غزائیت کو خلیات تک پہنچانے دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنے اور جسم میں نمکیات کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مددکار ہوتا ہے اور جسم میں پوٹیشیم کی کمی ہائی بلڈ پریشر اور گردوں میں پتری کا خطرہ بڑھا سکتی ہے اس کی کمی سے جسمانی طور پر کمزوری اور تھکاوٹ کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے یاد رہے پوٹیشیم دل کے لیے بہت اہم منرل ہے مختلف تحقیقی رپورٹس کے مطابق پوٹیشیم والی غزاؤں کا استعمال بلڈ پریشر کی سطح کم کرتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور فالد جیسے جان لیوہ امراض کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے پوٹیشیم دل پر تناؤ بڑھنے والے سوڈیم کو پیش آپ کے راستے خارج کرتا ہے جس سے دل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ کم ہوتا ہے ماہرین کے مطابق ایک درمیانے کیلے میں تین تیز گرام فائبر موجود ہے جو کہ روزانہ درکار مقدار کا دس فیصد ہے کیلوں میں پری بائیوٹک بھی موجود ہے جو فائبر کی ہی ایک قسم ہے جس سے میدے میں فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھانے میں مدد ملتی ہے یہ بیکٹیریا نظام حازمہ بہتر موسمی نزلہ زکام کا دورانیہ کم اور جسمانی وزن میں کمی میں بھی مدد دیتے ہیں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی جسمانی محنت کے کام یا ورک آؤٹ سے قبل کیلہ کھانے نہ فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ اس میں موجود قدرتی مٹھاس جسمانی توانائی بڑھاتی ہے ایک تحقیق کے مطابق کیلوں میں موجود اجزاء جسمانی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں ویسے تو اکثر افراد کو وائٹیمن بی سکس کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا مگر یہ میٹابولزم کے انزائمیں کو متحرک کرتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ وائٹیمن انسولین ہیموگلوبین اور امائنو ایسٹس بنانے میں بھی مدد دیتا ہے جو کہ صحتمند خلیات کیلئے ضروری ہے دوستو روزانہ صرف ایک کیلہ بھی اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اس کے بھی وہی حیران کن فوائد ہیں جو آپ نے ابھی ابھی ملاحظہ کیے ہیں اس لیے اگر آپ زیادہ کیلے نہیں بھی کھاتے تو کم از کم ایک کیلہ ہی روزانہ کھا لیا کریں یاد رہے کہ مذکورہ فوائد کے علاوہ بھی کیلے کی متعدد طبی فوائد ہیں جو انسان اس کے استعمال سے حاصل کر سکتا ہے اس لیے آپ نے یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کیلے کا استعمال لازمی کرنا ہے خود بھی کیلے کھائیں اور دوسروں کو بھی ان فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ کیلہ تو کیلہ ہے اس کا چھلکہ بھی انسان کے لیے بہت ہی کارامد ہے اگر آپ کو اس کے فوائد معلوم ہو جائیں تو آپ کیلہ کھانے کے بعد اس کو کچھلے میں نہیں پھینکیں گے پیارے دوستو کیلے کے چھلکے سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کون کون سے کام آپ اس سے لے سکتے ہیں ہم آپ کو اس بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے کومنٹ میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے اور آیا آپ کیلے کا استعمال روزانہ اپنی غزا میں کرتے ہیں یا نہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیلے کا چھلکہ آپ کے لیے کتنا فائد مند ثابت ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق کیلوں کے چھلکے ورم کچھ خصوصیات رکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ کپلوں کے کاٹنے چھوٹی خراشوں یا سورج کی شعاؤں سے جلد جلنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں بس آپ کو چھلکہ متاثرہ حصے میں رکھنا ہے اور دبا کر رکھنا ہے یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک کچھ ریلیف محسوس نہ ہو اسی طرح کیلوں کے چھلکے کیل محاصوں کے خاتمے جبکہ زنک میگنیش اور آئرن بھی موجود ہوتے ہیں ان کو چہرے پر رگڑنا کیل محاصوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے جب چھلکہ رگڑیں گے تو اس کی رنگت سیاہ ہونے لگی گی جس کی وجہ چہرے پر موجود مٹی ہوگی جب وہ پورا سیاہ ہو جائے تو نیا چھلکہ لے لیں اور یہ عمل دس منٹ تک جاری رکھیں اسی طرح چھلکے کو متاثرہ حصے پر رات رگڑنا بھی جلد کو چند دنوں میں جھریوں سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے پیروں یا ہاتھوں میں مسے نکل آئیں تو ان پر کیلے کے چھلکے رگڑنے اور رات بھر ایسے ہی چھوڑ دینے سے دوبارہ اس جگہ پر مسے نہیں نکلتے اگر جسم کے کسی حصے میں لکڑی کا کوئی ذرہ پھس جائے اور تکلیف ہو رہی ہو تو کیلے کے چھلکے سے مدد لے سکتے ہیں بس متاثرہ حصے کو اس سے ڈھام دیں اس میں موجود اجزاء اس فانس کو نکالنے میں مدد دیں گے ماہرین کے مطابق کیلےوں کے چھلکے میں جلدی خارش سوجن سرخی اور زخم کو تیزی سے کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں موجود فیٹی ایسٹس یہ کام کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کیلے کا چھلکہ لے کر متاثرہ حصے پر لگائیں اسے ایک گھنٹے یا رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اگر سر میں درد ہو رہا ہو تو چھلکے کو فریج میں تھنڈا ہونے کیلئے رکھ دیں اور پھر کنپٹی پر رکھ دیں ہر شخصی موتیوں کی طرح جگمگاتے دانت چاہتا ہے مگر کیا آپ اس کے لیے مہنگا علاج کرانا پسند کریں گے کیلے کے چھلکوں میں سیٹرک ایسٹ ہوتا ہے جو کے دانتوں پر موجود داغوں کو ہلکہ کرتا ہے اس کو گھر میں استعمال کرنے کے لیے دانتوں کو برش کرنے کے بعد کیلے کے چھلکے کو دانتوں پر دو منٹ تک روزانہ رگنے آپ کی مسکراہت نہ صرف سفید بلکہ جگمگانے لگے گی دوستو بے شک سننے میں یہ کوئی مزاق لگا ہوگا مگر کیلے کے چھلکے کے ذریعے آپ اپنے سلور یا چاندی کے برطنوں اور چمڑے کی جوتوں کی اصل چمک کو پھر سے واپس لاسکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ چھلکے کے اندر سے کیلے کے ذرات کو ختم کریں اور پھر اس کے اندرونی حصے کو جوتوں یا برطنوں پر رگڑ نہ شروع کر دیں جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر جوتے یا برطن کو کسی نرم کپلے سے صاف کریں آپ ان کی چمک دمک دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور اس ٹکنیک کو چمڑے کی فرنیچر پر بھی آزمایا جا سکتا ہے تاہم پہلے کسی چھوٹے حصے پر اس کو آزما کر دیکھیں دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیلے کے چھلکے سے آپ کتنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس لیے آپ کیلے کے استعمال بھی لازمی کریں اور ساتھ میں اس کے چھلکوں سے بھی فائدہ حاصل کریں یہ تھا تذکرہ کیلے اور کیلے کے چھلکے کے فوائد کا جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اگر آپ کے پاس بھی کیلے سے متعلق کوئی اہم معلومات موجود ہے تو آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین